اسلام علیکم حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان کی خبروں سے پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے تیس سے زائد قانون سازوں کی طرف سے حال ہی میں صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ انٹینے بلنکن کو لکھے گئے اس خط پر بھی کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریس کیا ہے جسے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے اندخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی دقیقات تک پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس خط سے آگا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ خط امریکہ کے دو اداروں کے درمیان ہے جو امریکہ کے کچھ قانون سازوں نے لکھا ہے اور یہ خط پاکستانی حکومت یا کسی ادارے کو نہیں لکھا گیا ہے اس لیے ان کے بقول ہمارے لیے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کا جواز نہیں ہے امریکی قانون سازوں کے طرف سے یہ خط ایسے وقت میں لکھا گیا ہے جب پاکستان میں فروری کو ہونے والے عام اندخابات کی شفافیت کے بارے میں ملک کے اندر اور باہر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جن کے بارے میں پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ اندخابات صاف اور شفاف انداز میں منقد کیے گئے تھے پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی اس بات کا یادہ کیا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک اور پاکستان کی جمہوریت ایک متحرک جمہوریت ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ادارے اور عدالتیں اس طرح کی شکایات کو حل کرنے کی استعداد کار رکھتی ہیں وائس آف امریکہ کی عرم عباسی نے اس خط کے حوالے سے محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا جس کے جواب میں ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ محکمہ خارجہ پاکستان میں انتخابی عمل میں شفافیت کے لیے امریکی کانگریس کی حمایت کا خیر بختم کرتا ہے اپنے ایک تحریری جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان کی کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ملک کے عوام نے منتخب کی ہو مسلم لیگ نون کے سردار آیاز صادق سپیکر قومی سمبلی منتخب ہو گئے ہیں سردار آیاز صادق کو ایک سو ننانوے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے آمر ڈوگر کو ایک یاد میں ووٹ ملے کامیابی کے بعد سردار آیاز صادق سنی اتحاد کانسل پی ٹی آئی کے ارکان سے ملنے ان کی نشستوں پر گئے ادھر خیبر پختونخواہ اساملی کے قائد ایوان کے انتخابات میں آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں علی امین گنڈاپور کو سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی حمایت حاصل تھی علی امین گنڈاپور نے نوے ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار نے سولہ ووٹ حاصل کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سرفراز پکتی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانی کے لیے جمعہ کی شام پانچ بجے تک کا وقت مقرر تھا تاہم کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے جس کے بعد وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں نو منتخب قومی اسمبلی کے سپیکر ڈپٹی سپیکر اور قائد ایوان کے نشست کے لیے ووٹنگ میں جانے سے قبل ایم کی آئیم اور مسلم لیگ نون نے آئینی تربیم کے لیے راہ ہمبار کرنے پر اتفاق کر لیا ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے مفاہمت کی ایک ہی آداشت پر دستغط ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم سے خود مختار اور با اختیار مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی روح مقصد اور ضرورت پر مکمل اتفاق کرتی ہے پاکستان کے نو تشکیل شدہ حکمرہ اتحاد نے ابھی تک اپنے وزیر خزانہ کے انتخاب کو حتمی شکل نہیں دی ہے اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے نئے بیل آؤٹ پیکج پر گفت و شنید کے لیے فوری طور پر قیادت کر سکے پاکستانی معیشت کی باہلی ایک مشکل مرحلے پر ہے اور موجودہ آئی ایم ایف معاہدہ گیارہ اپریل کو ختم ہو رہا ہے تین امیدواروں میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ٹار سر فیرس تھے اقوائی متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کہا ہے کہ ڈھائی سال سے افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال ناقابل قبول مسائل کا باعث بن رہی ہے انہوں نے طالبان اور عالمی برادری سے صورتحال کو بہتر بنانے اور افغان عوام کو امید دلانے کے لیے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ریچرڈ بینٹ نے طالبان کے طرف سے سرعام فانسی اور جسمانی سزا کے استعمال کی بھی مصمت کی اور انہیں روکنے کا مطالبہ کیا طالبان نے ابھی تک یون ایچ سی آر کی ریپورٹ پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے بھارت کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی وزارت دفاع نے بحریہ کے لیے جہوری صلاحیت کے حامل براہموس میزائلوں کی خریداری کے معاملوں پر دسخط کیے ہیں جن کے کل لاغت ایک سو پچانوے بلین روپے یعنی دو اشاریہ چھتیس بلین ڈالر ہے بھارت اس سے قبل دو سو براہموس میزائلوں کی خریداری کی منظوری دے چکا ہے وزارت نے نو بلین روپے میں جہاز سے داغ جانے والے میزائل سسٹم کی خریداری کا معاہدہ بھی کیا ہے بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں چھے منزلہ و شاپنگ مال میں آگ لگنے سے کم از کم چھالیس افراد حلاق اور ترچنوں زخمی ہو گئے ہیں وزیر صحت سامانتہ لال سین نے بتایا کہ آگ جمعرات کو دیر گئے ڈھاکہ کے مرکزی علاقے میں واقع ایک عمارت میں لگی فائر فائٹرز کے آپریشنز ڈائریکٹر رزا الکریم نے اے ایف پی کو بتایا کہ آگ میں اضافہ سیڈیوں اور ریستوران کے کچن میں بڑے پیمانے پر زخیرہ کیے گئے متعدد گیس سیلنڈروں کی وجہ سے ہوا غزہ میں جمعرات کو اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے امداد کے ٹرکوں سے خوراک لینی کی کوشش کرنے والوں پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کم از کم ایک سو چار فلسطینیوں کے بارے میں مختلف اطلاعات ملی ہیں صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی حکام اس حملے کے بارے میں ملنے والی متضاد اطلاعات کا جائزہ لے رہے ہیں اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ فوجیوں نے فائرنگ کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کے خیال میں امدادی ٹرکوں کی طرف بھاگنے والے لوگوں سے خطرہ لاحق تھا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ یہ واقعہ یرغمالیوں کی رہائی کے ایک معاہدے کے حصے کے طور پر عارضی جنگ بندی سمیت غزہ میں امداد کو بڑھانے اور اس کی ترسیل کو برقرار رکھنے کی ہنگامی نویت کو اجا کر کرتا ہے اقوام متحدہ کے درجمانی اسٹیفان دجارک نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آفیس آف انٹرنل اوور سائٹ سرویسز یا او آئی ایس کی طرف سے آزادانہ تقیقات فوری طور پر شروع کی گئی ہیں او آئی او ایس نے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس کو گزشتہ ماہ کے دوران اپنے کام کے بارے میں بدھ کے روز بریفنگ تھی دجارک نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تفتیش کب مکمل ہوگی اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل نے یون اروہ کو آغازہ میں جاری امدادی کاروائیوں کے لیے ریڑ کی ہڈی قرار دیا ہے اور عالمی ادارے میں ہماس کی دراندازی سے متعلق اسرائیل کی طرف سے کسی بھی نئی معلومات پر فوری طور پر کاروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے روس میں پولس جمعے کے صبح سے اس چرچ کے باہر گشت پر ہے جہاں روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی نیوالنی کی آخری رسومات مراقبت ہوئیں تاس کے مطابق کریملن کے ترجمان دمیتری پسکوف نے اس موقع پر کہا کہ کوئی بھی غیر مجاز اجتماع قانون کی خلاف فرضی ہوگا اور ان میں شرکت کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھرائے جائے گا نامانگاروں کے ساتھ ایک کال میں دمیتری پسکوف نے کہا کہ ان کے پاس نیوالنی کے خاندان سے کہنے کو کچھ نہیں ہے نیوالنی کے لیے اس آخری تقریب کا انعقاد موسکو کے ظلے میرینو کے چرچ آف دی آئیکون آف دی بدر آف کارڈ میں کیا گیا جہاں نیوالنی مقیم تھے اس کے بعد دریائے موسکوہ کے دوسری جانب تقریباً ٹھائی کلومیٹر دور قبرستان میں ان کی تتفین کرتی گئی روس کے صدر ولادی میر پوٹن نے جو مرات کو مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین میں اپنی فوج بھیجتے ہیں تو جوہری جنگ شروع ہو سکتی ہے وہ اپنے سالانہ اسٹیٹ آف نیشن میں خطاب کر رہے تھے اگرچہ یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے سن دوہزار بائیس کے روسی حملے کی خلاف لڑائی میں کییف حکومت کو وسی جنگی ساز و سامان بھیجا ہے لیکن یوکرینیا فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے فوج بھیجنے کا اندیا کبھی نہیں دیا تاہم اس ہفتے کے شروع میں فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے کہا تھا کہ اگرچہ یوکرین میں لڑنے کے لیے مغربی فوجی بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تاہم امکان باقی ہے ایران میں آج ملک کی اگلی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں میک میں خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن کو توقع نہیں ہے کہ ایران میں یکم مارچ کو ہونے والے پارلیمنٹ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ دنیا طویل عرصے سے جانتی ہے کہ ایران کے سیاسی نظام میں غیر جمہوری اور غیر شفاف انتظامی عدالتی اور انتخابی نظام موجود ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کامنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو ان دعاوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ